ماریا میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہاری خوشی مل کر منائیں گے تو اب کیا ہوا پہلے کی بات اور تیت سے لیکن اب میں نہیں جانا چاہتے ماریا ماریا میں ماما بابا کے سامنے تمہارے لیے پوری جنگ لڑ کر آ رہا ہوں اور تمہوں کے منع کر رہی ہو یہ تو خلط ہے نا تم نے کیوں جنگ لڑی ہے میرے لیے وہ دراصل پروگرام مہمہ نے بنایا تھا ماما کو اعتراض تھا کہ تم جاؤ گی تو مہمہ کو اشرو ہو گا اسی لئے اسی لئے انہوں نے تمہارا منا کر دیا اور تم اب بھی چاہتے ہو کہ میں جاؤں ہاں کیونکہ 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 میں تمہیں اپنی فیملی کا حصہ سمجھتا ہوں میری آبو کہتے تھے کہ کھانے کی میز پر جتنی بھی ڈشیس ہوں اگر عزت سے سب نہ کی گئی ہو تو اٹھ جانا چاہیے میں ہمیشہ بھوک پر عزتِ نفس کو ترجی دوں گی سمجھا نہیں لیکن میں سمجھ گئی ہوں کہ اببو کیوں نہیں چاہتے تھے میری تم سے شادے ہو اس لیے نہیں کہ تم مجھے کم محبت دو گے بلکہ اس لیے کہ جو عزت و محبت کی میں حق دار ہوں وہ مجھے اس گھر میں نہیں ملے گی مریا تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو ہم سب گھر والے تم سے بہت محبت کرتے ہیں اچھا ایک چیز تکھاتے ہوں یہ یہ مجھے ابتولا نے گفت دیا تھا اور وہ ماں کو لگا میں اس کی کمرے سے چُرائے مجھے کبھی بھی محبت یا عزت میں سے کسی ایک چیز کو چھنا پڑے تو عزت کو چنوں گی میں تم چالو میرے ساتھ امیمان نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اب جو بات ہوگی باباگ سامنے ہوگی چلو نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں اس سے بات کرنے کی اگر اسے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ نئے رشتوں کے آنے سے پرانے رشتے برباد ہو رہے ہیں تو تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر سمجھانا چاہتے ہو تو یہ بات سمجھانا کہ اگلی دفعہ اس نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کیا تو میں چپ نہیں رہوگی بار بار میری ماں کی تربیت میرے آڑے نہیں آئے گی یہ نوگت دوبارہ نہیں آئے گی ماریا پھلیز چلو میرے ساتھ پھلیز پھلیز